گرولز عثمان سیزن 3 دیکھنے والے لوگ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ ہر گزرتے اپیسوڈ کے ساتھ حالات مشکل سے مشکل طرح ہوتے جا رہے ہیں عثمان بے کے چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہیں نہ صرف باہرے لوگ بلکہ اپنے قبیلے کے لوگ بھی غدار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور اب عثمان بے کے سب سے قریبی ہی دینے والے ہیں عثمان بے کو دھوکا اور گھوپنے والے ہیں عثمان بے کی پیٹ میں کھنجر جیسا کہ ہم نے پرولز عثمان سیزن 3 کے اپیسوڈ 75 میں دیکھا کہ کیسے گندوز بے نے عالم شاہ کی اطاعت کرتے ہوئے ماری کو اس کے حوالے کر دیا اور ماری پھر سے پہنچ گئی نکولا کی جہنم میں جہاں سے بہت مشکلوں کے بعد نکلنے میں ماری کامیاب ہوئی تھی درگدبے اور کائی قبیلے کی جمچو خاتونوں کی وجہ سے اور اب ایک بار پھر ہے ماری نکولا کی کیٹ میں اور اپیسوڈ 76 کے ٹریلر کے مطابق نکولا نے مار دیا ہے ماری کے پیٹ میں کھنجر لیکن یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اتنی جلدی ماری کو موت نہیں مل سکتی یہ صرف اس وجہ سے کیا گیا ہے تاکہ مکائل کوسز کی آنکھوں پر پڑا نکولا کی محبت اور وفاداری کا پردہ اتر سکے کیونکہ کوسز اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ کبھی بھی اس کی موت نہیں چاہے گا اور وہیں ترگدبے ایک بار پھر ماری کو بچانے کے لیے پہنچ چکے ہیں نکولا کے قلعے یعنی ایناغورن بظاہر دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر 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 جائیں گے ترگدبے نکولا کی قید میں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پار ماری کو بچا کر نکلنے میں ہو جائے ترگدبے کامیاب اور کوسز خود اس سب میں ان کا ساتھ دے جہاں ایک درگ یہ سب دیکھ کر فینس دکھی ہو گئے ہیں تو وہیں ان کے دکھوں میں اضافہ کیا ہے اسمان بے کے زخنی حالت میں غار میں اکیلے ہونے والے سینے جی ہاں دوستو جیسا کہ اپیسوڈ سیونٹی فائف کے آخر میں دکھایا گیا ہے کہ اسمان بے کو سلطان مسعود کے پاس گرفتار کر کے لچا رہی ہوتے ہیں کہ وہ راستے میں فرار ہو جاتے ہیں اور انہیں دو تیر بھی لگ جاتے ہیں اور اپیسوڈ سیونٹی سکس کے ٹریلر میں اسمان بے کو جس درد کی کیفیت میں دکھایا گیا ہے وہ تو ناقابل برداشت ہے اسمان بے زخمی حالت میں ایک غار میں پہنچ چکے ہیں لیکن دوستو یہاں احیان کر دینے والی بات یہ ہے کہ اسمان بے نے قبیلے میں اتنی آسانی سے گرفتاری دے کیسے دی تو دیکھنے میں اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب اسمان بے کا کوئی منصوبہ ہے وزیر عالم شاہ کے ارادے تو اسمان بے پہلے ہی پھام چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر عالم شاہ کو سبق سکھانے اور اسے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہوں اب بات کرتے ہیں بوران علب اور گندوز بے کی اب فینس کو لگ رہا ہے کہ یہ دونوں بھی اسمان بے کے ساتھ ودداری کرنے والے ہیں گندوز بے سردار کے تخت پر بیٹھتے ہوئے اور بوران علب ان کی اطاعت کرتے ہوئے ان کو اپنا سردار مانتے ہوئے دکھائے گئے ہیں اپیسوڈ 76 کے ٹریلر میں لیکن یہاں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ دونوں کردار کبھی بھی اسمان بے کے ساتھ ودداری نہیں کریں گے یہاں آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے بوران علب اور گندوز بے ودداری کریں گے یا نہیں اب کہانی آگے کیا مور لے گی اور اسمان بے کب اور کیسے واپس آئیں گے یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے کرولوس اسمان سیزن تھری اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید خبریں آپ تک پہنچتی رہیں